جی آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ what is argumentative writing تو کل کی ہم نے کلاس میں argument کی definition جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایک start لیا ہم نے اور ہم نے دو تین باتیں کی وہیں سے ہم آگے continue کرتے ہیں argument جو ہے جی کل ہماری بات ہوئی یہ ایک ایسے style of writing کو کہتے ہیں ایک ایسے style of writing کو کہتے ہیں جس میں جو بات لکھی جا رہی ہے اس کا مقصد سن لیجئے کہ آپ کسی point کو کیا کرنے جا رہے ہیں prove کرنے جا رہے ہیں کس کو prove کرنے جا رہے ہیں کسی point کو تو اسی لیے پھر جب آپ argumentative writing کرتے ہو تو آپ کے جو tone ہے نا لکھتے وقت وہ suggestive نہیں ہوتی کہ ایسے کر لینا چاہیے ایسے ہو جانا چاہیے بلکہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے thesis لیا ہے جو میں نے claim کیا ہے کہ پاکستان کے جو energy کے crisis ہیں وہ circular debt کی وجہ سے کیا ہے موجود ہے تو یہ آپ کا کیا ہے thesis یا claim ہے تو اب آپ کی جو سارے writing ہوگی وہ اس ایک claim کو کیا کرنے کے لیے ہوگی prove کرنے کے لیے ہوگی ٹھیک ہے اس کے لیے ایک terminology بھی ہے وہ بھی لکھ لیجی جو basic conditions ہوتی ہیں یا basic claims ہوتے ہیں جو آپ کرتے ہو جس کے اوپر argument stand کرتے ہیں اس کو ہم premises کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں premises کہتے ہیں for example all humans are mortal یہ ہم نے دعویٰ کر دیا یہ ہماری premises number one all humans are mortal یہ دعویٰ ہے number two ali is human ali is human یہ ہماری premises number two ہے اور یاد رکھئے گا کوئی بھی argument اپنے میں نے کل بتایا بھی تھا وہ کس کی طرف ہے proof کی طرف ہے اس کی مطلب ہے کہ جب آپ اس کے حق میں کیا دیں گے evidence دیں گے تو آپ اس evidence دے کے کیا نکالنا چاہتے ہیں conclusion نکالنا چاہتے ہیں اور conclusion آپ کا کیا ہوگی جو آپ نے پہلے کیا لی ہوگی premises لی ہوگی اسی کو آپ نے کیا کرنا ہے proof کرنا ہے جی اسی کو ہم کیا کریں proof کرنا ہے تو یہاں پر دیکھئے گا number three آپ کا conclusion draw ہو جائے گا اور conclusion کیا ہے کہ ali is mortal ali is mortal clear ہوگی بھا اب ذرا گوھر کیجئے گا all humans are mortal دو words ہیں اس میں ایک تو انسان اور دوسرا mortal اب اس line کا اس line کے ساتھ relation establish کیجئے کہ human کون ہوتے ہیں mortal اور ہم نے ایک specific بندے کا نام لکھ دیا کہ یہ کون ہے human ہے تو human already ہی کیا ہوتے ہیں تو پھر یہاں پر یہ جو بندہ ہے یہ بھی کیا ہوگا mortal ہوگا یہ تینوں sentences آپس میں کیا ہیں interlinked connected ہماری جو writing ہوتی ہے ہم صرف اور صرف کیا کرتے ہیں claim کرتے ہیں لیکن یہاں ایک claim کے بعد ایک premises کے بعد کیا ہے دوسرا premises ہے اور end پر ہم نے اس کو logic کے reasoning کے تھو کیا کر دیئے proof کر دیا اس کا ایک logical جو conclusion ہے وہ نکال لیا ہے جی آپ کو اس کا کیا ملے گا یہ pattern ملے گا for example یہ میرے پاس ہے جی جن کے پاس نہیں ہے وہ online اپنا نکال سکتے ہیں i hope کہ اچھی بات ہے آپ نے print لیا ہے اس کا اس کا مطلب ہے ہم تھوڑا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب جی اس کا title پڑھئے پہلے education is not the solution تو یہ اس بندے نے کیا کر دیا ہے claim کر دیا ہے thesis دے دیا ہے کہ جناب education جو ہے وہ اس چیز کا کسی بھی چیز کا یا overall جو بھی آگے وہ بات کرے گا education ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے اب ذرا اس کی میں پہلی line پڑھنے لگا ہوں یہی ہے نا people often insist people often insist that Pakistan's lack of development requires investing in education they should reconsider this relationship مجھے بتائیے گا کہ کیا جو title ہے آپ کل کہہ رہے تھے کہ counter argument الیدہ لکھتے ہیں یا کہاں لکھتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا جب آپ کی writing اچھی ہو جائے گی تو counter argument لکھنے کے لیے پورا paragraph نہیں لکھنا پڑے گا one line میں بھی آپ alternative point of view دے کے اس کو reject کر سکتے ہیں اس بندے نے کیا ہی کیا ہے start ہی اس نے کہاں سے لیے ہے counter argument سے لیے کیا ہے پاکستان کا تعلق 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 سکتے ہیں اب اب یہ ان کو ہی پہلی line میں کیا کر رہے ریجیکٹ کر رہے دعوا کر دیا کہ education اس کو لکھ لی جیے یہ premises ہے in countries we considered developed today mass education followed development not the other way around countries did not wait till they were fully educated before they began to develop یعنی کہ education کا انتظار نہیں کیا کہ پہلے ہم literacy achieve کر لیں بعد میں ہم کیا کریں گے ترقی کریں rather they began to develop which created the need for spread of education وہ develop اتنا ہو گئے کہ وہاں ضرورت محسوس ہوئی کہ اب کیا ہونی چاہیے education ہونا چاہیے great Britain became a global empire کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ evidence کی کا method چوز کی ہے exemplify کر رہے وہ کیا کر رہے illustrate کر رہے exemplify کر رہے کیا لے گی بی کی great Britain کی کی لے کے example جی بی بکیم a global empire when there was relatively little mass education today with universal education it is a minor player in the global system آج ان کا education system کیا ہے بہترین لیکن وہ global politics میں بلکل کیا رہ گئے ہیں چھوٹا سا ایک player رہ گئے ہیں there is no linear relationship between education and development بھائی واپس آؤ claim جو اس نے thesis کیا رہی تھا کہ کوئی relation نہیں ہے یہ ساری چار چھے آٹھ لائنے including example add کر کے وہ پھر پہنچا کس کیجئے پا رہے کہ education اور development کا آپس میں کوئی relation نہیں ہے and certainly the former does not cause the later ٹھیک ہے یعنی کہ education development نہیں کرا دی جی یہ ایک مکمل example ہے بہترین example ہے کس کی کہ argument کیسے frame کرتے ہیں اب یہاں پر آپ css کی تیاری کے لیے بیٹھے ہیں میں آپ کو جتنی چاہتے ہیں میں example دیتا جاتا ہوں ٹھیک ہے پہلی example لکھئے is cpac a game changer or a debt trap for Pakistan is cpac please آج کی class میں ہمیں پڑھنے کی عادت ہے آج میں تھوڑی سی liberty لے رہا ہوں training کرانے کی بچوں کا یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ کرنا کیسے ہے سی تو پکا 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 کھانے سے بہتر ہے مل کر پکاتے ہیں اور کھانا آپ نہیں کیونکہ میں نے پیپر نہیں ہے فالو کر رہے ہیں پا it may seem a bit boring but it may seem a bit interesting جو تو spoon feeding پر یقین رکھتے وہ ان کے لئے boring ہے اور جن کو لگ رہا ہے کہ ہم کچھ سیکھ رہے ہیں تو ان کے لئے یہ کیا ہے جی is سی پیک a game changer اور a debt trap آگے کیا ہے question mark ٹھیک ہے اب آپ کیا کیجئے اس کا premises بنائیے اس کا thesis بنائیے claim کیجئے تو آئیے مل کے claim کرتے لکھیں heading دیجئے بلکہ بقاعدہ کہ ہمارا claim کیا ہے اس argument میں many political economists جی many political economists believe that believe that CPAC is going to be is likely to be is likely to be a debt trap for Pakistan full stop however over on the contrary here comma however on the contrary there is enough evidence there is enough evidence to suggest that STPAC is going to STPAC is going to bring to be a game changer to there is enough evidence to suggest that CPAC is going to be the game changer for Pakistan ہم ایک دو لائنوں میں اپنا آرگیومنٹ کیا ہے پہلا شیپ کرتے ہیں آپ لکھیں کہ تھرڈ ورڈ کنٹریز لائک پاکستان تھرڈ ورڈ کنٹریز لائک پاکستان آفن نیڈ یا آفن ریکوائر نیڈ we often require foreign investments to manage and sustain their economy فلس طور 60 بلین US دولار China Pakistan Economic Corridor 60 بلین USD CPAC China Pakistan Economic Door Economic Corridor Is a project Which includes Infrastructural Energy Energy Agriculture And Industrial Projects The 60 US Billion Dollar CPAC is a project Which includes Infrastructure Energy Agricultural And Industrial Projects In the next 20 years Or 15 years Or 10 years This 60 Billion US Dollar Project This 60 Billion US Dollar Project Will not Only Help Pakistan To address Its Underdeveloped Infrastructure Lack of Enough Energy Generation Your Energy Crisis And Its low Agricultural And Industrial Output In the past Few decades But It will Also But It will Also Generate It will Also Generate Or Create Jobs Yeah Employment Opportunities New Avenues For Domestic Economy New Avenues For Domestic Economy And Will Uplift The Outlook Of Economy In the Long Run Yes Clear 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 To Ab We 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 Have We We Have We 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 کلیم کیا اپنا پرمیسز بلڈ کیا نیچے اب ہم یہ نہیں صرف کہی جارے کہ گیم چینجر ہے it will bring prosperity it will change the life of people یہ نہیں ہم کہہ رہے ہم کہہ رہے کہ پاکستان کے جو structural economic issues ہیں ان کو سی پیک اس investment کی طرح کیا کرے گا اڈریس کرے گا بلکہ جب پیسہ invest ہوگا تو اس سے پھر کیا ہوگا economy run کرے گی economy کے اندر ایک جان آئے گی new jobs create ہوں گی ہماری market forces میں وہ mobilized ہوں گی اور پاکستان کی جو economic outlook ہے جو کہ منفی رہتی ہے اکثر وہ کس میں convert ہو جائے گی ٹھیک ہے positivity میں اب اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے بڑھا سکتے ہیں اور eventually ہم اس کو کہاں پر لے کے جا سکتے ہیں اپنے conclusion کی طرف لے کے جا اور just آپ نے one line اور add کرنی ہے اس کے اندر تو counter argument بھی کیا ہو جائے گا include ہو جائے گا اور وہ کیا ہے آپ نے اب ثبوت دینا ہے کہ جو debt ہے نا وہ کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی debt کوئی trouble نہیں ہے تو یہاں پر آپ کیا کیجئے آپ کی reading وہی میں نے کل کہا نا کہ آپ کے بس ہر تیسی سے کیا ہونا چاہیے دنیا کے کسی ایک country کی example لے لیں جو debt میں ڈوبا ہوا ہو جس نے debts لیے ہو لیکن اس نے ان debts کا کیا use کیا ہو productive use کیا ہو تو وہ debt بجائے liability بننے کے اس نے اس کو کس میں convert کر لیا ہو asset کی اندر convert کر لیا ٹھیک ہے بنگلہ دیش کی example ہے even United States of America سنگاپور اور بڑے سارے countries ہیں یہ میں نے کہا آپ سوچیں گے نا تو آپ کو پھر ہر چیز کا کیا ملے گا جو ہے وہ ملے گا تو یہاں پر آپ نے صرف یہ بات کرنی کہ yes CPAC کے جو projects ہیں ان میں سے 50% جو investment ہے وہ is a debt but آپ نے ثابت کرنے کے وہ جو debt ہے اس کی جو ہمارا اس کے اوپر interest rate ہے وہ international lending سے کیا ہے significantly کیا ہے low ہے دوسرا antithesis کہ China اور Pakistan are not hostile countries we are friendly relation countries تو a friendly country having very low interest rate ٹھیک ہے اور تیسری چیز CPAC is not the initiation of Pakistan it is the project of the BRI belt and road initiative تو اس کا مطلب ہے for the rest of the BRI CPAC کا ہونا ضروری ہے so it is equally important for China as well ٹھیک ہے تو if Pakistan goes into the debt trap or defaults or anything else تو it is more damage of China than of Pakistan ٹھیک ہے میں صرف ایک چھوٹی سے یہاں پر آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کل آپ نے بار بار پوچھا کہ anti-thesis کا کیا کرنا ہے وہ کدھر ہوتا ہے تو آپ گفتگو میں دیکھیں یہ جو آخری تین لائنیں ہم نے بولی ہیں کیا کیا ہے ہم نے ہم نے اپنے anti-thesis کو اپنے evidence کے تھروں اپنی reasoning کے تھروں کیا کیا ہے refute کیا ہے ٹھیک ہے تو refute کر کے پھر again پہنچیں ہم کہاں پر کہ c-pac is the game changer for Pakistan سمجھائیے بات یہ ہم نے کوشش کی کہ اس article کا جو scheme ہے اس کو ہم نے اپنے c-s-s کے کسی ایک سوال یہ past paper کا آپ کو پتہ ہے سوال ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے کیا کیا ہے address کرنے کی کوشش کی ہے واپس آئیے گا جی اس article کے اوپر online students جی آپ لوگ کو سمجھ آئیے اہم ہی ہاں ہاں نہیں کرتے جانا جہاں نہیں سمجھ آتی please آپ مجھے explain کریں کیونکہ آج کی class کا ہمارا motto ہی کیا ہے کہ ہم نے تھوڑی سی اپنی command لینی ہے کس کے اوپر argumentative writing کے اوپر کہ what is argumentative writing ٹھیک ہے جی اچھا جی اب آگے چلتے ہیں اچھا جی repeat کرنا جو ہے نا three points وہ مشکل ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہ upload ہو جائے گا نا تو آپ دوبارہ سے بھی اس کو سن سکتے ہیں جی apply this framework to British India اب وہ کیا کرنے لگا ہے پہلے ایک ثبوت دے چکا ہے اب وہ آپ کو دنیا کے ایک اور خطے سے کیا دینے لگا ہے مثال دینے لگا ہے there was little mass education when British took over but because there were so few they needed local intermediators to help administer the colony in ways familiar to them that was the genesis of the limited number of BA and MA programs set up to produce the babus they needed Pakistan has continued to produce many more babus than it needs by any measure there is much more education today than there was in 1947 without commensurate gains ایک سکنڈ آگے میڈم آپ نے کیا آرٹیکل یہ نیچے سے کٹا ہوا ہے جی مجھے دیں and کوئی بات نہیں کوئی بات کدھر ہے جی جی gains in development by comparison many countries such as Malaysia and Indonesia with similar education levels at the outset have greatly outpaced Pakistan to lack of میس ایڈوکیشن دوبارہ غور کیجئے وہ واپس اب کس کو وہ کر رہا ہے سٹارٹ کر رہا ہے دوبارہ اپنے تیسیز کو ہی رینفورس کرنے لگا ہے شاباش ٹھیک ہے کہ there is yet another problem in attributing the lack of development in پاکستان to a lack of میس ایڈوکیشن because the key economic and political decisions have been made by well educated people اور آکے رکھ دیا اس نے کہ اگر ایک ایڈوکیشن سے ترقی آنی ہے تو پاکستان کے آج تک کے جو ڈیسیز نے وہ لیے کس نے ہے highly educated لوگوں نے تو اگر ایڈوکیشن سے ترقی آنی تھی تو پھر ڈیسیز تو میں نے نہیں لیے نا ڈیسیز تو کس نے لیے educated لوگوں نے تو پھر کیا ہونا تھا پاکستان کو ترقی کر جانی شاہی تھی why have they been making very poor decisions despite their excellent educations question mark it is a travesty to blame uneducated people for the sins of the educated rulers وہ again اپنے ہی جو stance ہے اسی کو کیا کر رہا ہے لیکن opposite argument دے رہا ہے کہ اب اگر educated لوگوں نے فیصلے لیے تو uneducated لوگوں کو آپ اس کا responsible تو اس سے دوبارہ ثابت پھر کیا ہو رہا ہے کہ education کا mass education کا development سے کوئی تعلق نہیں ہے clear ہوگی پاک next see these arguments should suggest that the emphasis on mass education in the context of development is misplaced policy choices which are made by the educated matter much more and if the policies are flawed no amount of mass education can undo the damage climate change is a good example again وہ کیا کر رہے اپنی ہی بات کو دوبارہ پروف کرنے کے لیے وہ پھر کیا دے رہا ہے example دے رہا ہے the existence of universal education in the u.s is of little avail if the trump administration opts to disregard the evidence on global warming اب ہمارے ہاں ہوتا ہے جی climate change کے اوپر کیا create کیجئے awareness create کیجئے educate کیجئے لوگوں کو اور اس کے لیے literacy کا ہونا ضروری ہے اب وہ کہتا ہے آپ نے سو فیصد Americans کو literate کر دی ہے کہ climate change آپ کے لیے کیا ہے مسئلہ ہے نقصان دے لیکن آپ کی government کہتی ہے کہ ہم climate change پر موجود evidence کو مانتے ہی نہیں تو وہاں literacy کا argument اور climate کا اس کو ٹھیک کرنے کا argument کہاں stand کرتا ہے بات فالو کر رہے ہیں جی next all this is not the argued that education is without value اب یہاں ایک بات وہ یہ بھی کرنا چاہتا ہے کہ سارے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ education کیا ہے کیونکہ ساری بات پڑھ کے آپ میں سے بھی کوئی بچہ سوال کر سکتا ہے کہ سار اس کا مطلب ہے پھر تو بندے کو پڑھائی کرنی نہیں چاہیے پھر تو دنیا میں education کا کوئی فائدہ ہے یہ بھی تو ایک سوال originate ہو سکتا ہے نا تو اس کا جواب بھی دینے لگا ہے کہتا ہے it is obviously better to be educated than not to be educated but to appreciate this point we need clarity on what is meant by education and also differentiate between its two quite different functions the left all the all the level of individuals education confers the ability to realize their full potential just as the lack of adequate diet results in the physical stunting the lack of adequate education results in the intellectual stunting یہ پہچان سکتے ہو آپ کون سا فکرہ use کیا ہے اس نے یہ آپ پہچان سکتے ہیں کہ اس نے کون سا sentence use کیا ہے اس نے کہا جی contrast develop کیا ہے نا اس نے analogy draw کیا ہے اس نے کہا جس طرح food کی کمی کی وجہ سے جسمانی growth کیا ہو جاتی ہے stunted ہو جاتی ہے بالکل اسی طرح کیا ہو سکتی ہے آپ کی intellectual growth بھی stunted ہو سکتی ہے تو please آپ جب paper میں لکھتے ہو تو اس کے ساتھ پانچے فکرے میں لکھواتا ہوں جو css میں آپ کے use آ سکتے ہیں the tree of democracy description بولتے ہیں اس کو the tree of democracy can not grow its full potential you cannot grow into its full potential if it is not watered enough if it is not watered enough with fundamental rights کوئی بھی بات لکھ سکتے ہیں individual liberty regular elections اب اسی فکرے کو آپ آرام سے لکھ لیجی آرام سے مراد ہے کہ اگر آپ کو analogy نہیں کرنی آتی ہوتی تو آپ اسی فکرے کو کیسے لکھتے کہ democracy cannot flourish without the existence of fundamental rights یہ ہی فرق ہوتا ہے discourse میں کہ آپ کو اپنی بات کہنے کے more than one style آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے clear ہوگی بات جی اب آگے پڑھتے ہیں both are handicaps that hindered the realization of human potential but this education provides very different kind of tools the ability to think the ability to learn to reason to evaluate evidence to true argue logically to differentiate truth from falsehood in short this education provides the foundation for leading a life based on reason اب کیا کیا ہے اس نے بالکل ایک اور argument کر دی ہے کہ education کا مقصد آپ کی اکل کو شعور کو knowledge کو train کرنا تو ہے اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے بلکہ فائدے ہی فائدے ہیں لیکن development کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے یہ آپ بحث کو بالکل اس سے کیا رکھیے الگ رکھیے clear ہوگی بات ٹھیک ہے تو یہ ایک آج کی ہماری جو effort ہے اس میں ہم نے کیا لی ہے ایک یہ آپ کا article لی ہے اور اس کو ہم نے proof کرنے کی کوشش کیے ایک اور argument لے لی ایک اور ہمارے پاس ہے اس کے example ہے argumentation کی یہ لیجئے گا کہ کل میں نے دیا بھی تھا آپ کو پڑھنے کے لیے نہیں نہیں the IMF as saver جی اس کو ذرا کھولیے the IMF as saver اور آگے question mark یہ don کا article ہے جو بچے online یا youtube پہ سن رہے ہیں وہ لوگ اس کو نکال کے ساتھ ساتھ جب یہ lecture سن رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ نے اس کو میرے ساتھ پڑھتے بھی جانے ٹھیک ہے نہیں جی اس کے اندر ایک argument ہے میں پڑھنے لگا ہوں اوپر title پڑھ لیا آپ نے کہ IMF as saver اور آگے کیا لکھا question mark اب ذرا سنیے گا it is not the IMF which is responsible for the hardship and acute suffering brought upon by the conditionalities which these institution enforces on the country but those who fail to govern in the name یہ پہلا فکر ہے اس کو لکھئے premises یہ یہ آپ کا thesis بھائی آپ لکھ لے پورا sentence لکھ لے it is not the IMF it is not the IMF which is responsible for the hardship and acute suffering it is not the IMF which is responsible for the hardship and acute suffering brought upon by the conditionalities suffering brought upon by the conditionalities which this institution enforces on the country یہ ہے اس کا اپنا thesis اور thesis کیا ہے کہ بھائی جن آپ کے جو ملک کے حالات ہیں ان کا ذمہ ذمہ دار IMF اور اس کی وہ conditions نہیں ہیں ٹھیک ہے but اب but کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے اب کوئی اس سے کیا کرنے جا رہے ہے میں نہ کال آپ کو 25 سے 20 words دوں گا جو پوری دنیا میں use ہوتے ہیں اپنے argument کو یہ کہنے کے لئے کہ اب آپ کیا کہنے لگے ہو اپنی جن کو transitory words بھی کہتے ہیں جن کو argument میں کیا کرنے use کرنے جیسے کہ میں جو game changer تھا اس میں however comma on the contrary تو یہ 25 devices یاد کر لیں تو آپ نے پیپر میں 10 paragraph لکھنے لازمی نہیں کہ 10 کے 10 paragraph بندہ argumentative بھی لکھ رہا ہو تو 3 4 5 paragraph آپ کو لکھنے ہوتے argumentative تو وہ device آپ کیا کر سکتے use کر سکتے آپ کو بالکل اس کے لیے الگ سے جی but those who fail to govern in the name of those who elect or select them تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے مسائل کی جڑ IMF نہیں ہے اور اس کی conditions نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو عوام کے نام پر یا تو elect ہو کے آتے یا انہیں کوئی select کرتا ہے ان کی جو ability ہے inability to govern the country وہ ذمہ دار ہے کس کی پاکستان کے مسائل کی اب اسی فکرے کو وہ سی پیک والے سے جوڑ کے دیکھیں تو there is a strong evidence that پاکست اپنا سی پیک is a debt trap however on the contrary there is a more stronger evidence that education اپنا سی پیک is a game change اب آگے پڑھتے ہیں the IMF اب وہ ثابت کرے گا the IMF does not take over the economy like an invading occupying force the elite simply surrenders to the demands of IMF having brought the economy to the brink IMF کوئی جس نے آپ کے ملک کے اوپر کیا کر لیا اور آپ کہیں جو ہم کہیں گے وہ ہوگا بلکہ پہلے آپ کی elite نے کیا کیا economy کو اس situation پر لے کے آئے اور پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم کس کی condition ماننے لگے ہیں IMF کی اور ساتھ ہی چھپکے سے کہہ دیا کہ ملک کے حالات کا ذمہ دار کون ہے IMF ہے یہ ڈسکس نہیں کیا کہ ان حالات تک country کو لے کر کون آیا وہ کہتا ہے کہ الٹی بات ہے بلکہ IMF کے تھو ہی تو elite کو کیا ملتی ہے protection ملتی ہے ان کو سیویر ملتا ہے the elite always welcome the IMF bitter medicine or not further the foolish and false assumption always is surrendered to an IMF program and let the IMF govern and administer economic policy and more money will flow from countries just waiting to lend or invest in Pakistan جی بات سمجھ رہی ٹھیک ہے اب ذرا تھوڑا سا اس کو آگے بھی ہم read out کر لیتے and here is where the IMF comes in the expected austerity and suffering which every IMF program brings falls unevenly in a highly unequal society polity and economy while everyone faces inflation weather of 35% or 70% those who are on the lower end of economic spectrum clearly bear a far heavier burden inflation austerity fiscal discipline all economic factors and intervention are unevenly distributed across the population there is no one us no uniform notion of a country being rescued why makeevli is called the father of modern political science جب میں اس طرح کے سوال دیتا ہوں بچوں کو اور اس میں بھی وہ جب descriptive writing کرتے ہیں تو پھر بندہ ان سے پوچھتا ہے کہ do you know what is argument اب مجھے بتائیے اس سوال کا جو جواب ہوگا آپ میں سے سب کا آئی 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 کر دیں مجھے وہ line figure کر دیں جس پر اس سوال نے کیا ہونے اٹیمٹ ہونے ٹھیک ہے تو اس کا thesis کیا ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ میکیولی is called the father of modern politics یا modern political thought اس کا کیا ہے فادر ہے یہ ہمارا کیا ہے پریمیس ہے لیکن اگلا سوال جو اس نے پوچھا ہو ہے وہ پوچھا ہو ہے why تو why کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اپنے اس thesis کو کیا کرنا ہے justify کرنا ہے اس کو ہمیں proof کرنا ہے اور proof جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کس چیز سے ہوتا ہے evidence ہوتے تو اب آپ کو سمجھ آگیا کہ یہ سوال کس line پر ہوگا یہ evidential basis پر ہوگا یہ proof کی بنیاد پر ہوگا examples کی بنیاد پر ہوگا اور اس کا antithesis کہ باقی کسی اور کو father of modern political science کیوں نہیں کہا جاتا کیوں نہیں کہا جاتا تو آپ نے اندر کسی نے کسی اور بندے کو بھی لے کر آنا ہے اور اس کو reject کرنے کہ اس کو father of modern political science اس وجہ سے نہیں کہا جاتا اور اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے اب بتائیے کہ اس نے یہ تو نہیں پیپر میں پوچھا ہوا کہ کسی اور philosopher پر بھی نوٹ لکھو لیکن جب آپ اس کو کس سٹائل میں کرو گے تو anti thesis would come into the play automatically anti thesis خود بخود اپنے اس کے لیے کام میں آئے گا ہی آئے گا تو اب دو طرح کے جواب لکھے جا سکتے 90% بچے اس کا جواب کیسے شروع کرتے ہیں مکیولی اس سال پیدا ہوا یہ لکھتے ہیں نا آپ لکھتے کے نہیں لکھتے اس سال پیدا ہوا اٹلی کے حالات یہ تھے اس کا context یہ ہے فلا ہے فلا ہے فلا ہے اور فلا ہے تو مرحی بات سمجھے اب سٹوڈنٹ کو جب یہ پتا ہوگا کہ argumentation کیا ہوتی ہے تو وہ اس طرح کے چکروں میں اس کو پتا ہے مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے مجھے چھپ کر کے اپنی کیا لکھنی ہے thesis statement لکھنی ہے اور پھر مجھے اپنے thesis کو کیا کرنا ہے اور پروف کرنے کے لیے مجھے جو counter argument ہے اس کو بھی refute کرنا ہے اور ساتھ پھر واپس اپنی original جو premise ہے اس پر واپس آنا ہے جس کو ہم conclusion بولتے ہیں تو conclusion کیا ہوتا ہے جو ہمارا claim ہوتا ہے اس کا re-reform ہو جانا اس کا confirm ہو جانا اس کا ثابت ہو جانا یہ اس کا کیا کہلاتا ہے conclusion کہلاتا ایک اور example statement لکھئے جی ایک اور example لکھئے how zakaat how zakaat system of islam islam یاد سے example دے رہا ہوں کیونکہ مقصد argumentation سکھانے ایسے کی تو پھر بات پیچھے رہ گئے ایسے میں لکھو بے شک پنجابی میں لکھو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے how zakaat system of islam can help پاکستان to solve its issues of inequality یا کوئی ایک مقصود issue لے لیں کوئی ایک لے لیں یہ سوال میں نے خود سے نہیں بنایا جن بچوں کی اٹیمٹس ہو چکی ایک یا دو جنہوں نے پاس پیپرز دیکھے ہوئے ان کو پتا ہے کہ یہ پی ایمیس یا سی ایس پاس پیپرز میں آ چکا سی ایس ایس میں آ چکا ہوا اب یہ سوال کیسے شروع کریں گے ہم ایٹی پرسنٹ بچے زکاة is very important pillar of islam زکاة is the word of god زکاة is جناب حکم of god زکاة جو ہے اس کی بڑی importance ہے زکاة جو ہے وہ فلاں ہے زکاة فلاں ہے زکاة فلاں ہے اب آپ فالو کر رہے کہ how we write popularly and how statements require argumentation تو اس میں آپ کو لینا ہے ایک thesis اور thesis یہ ہے کہ the زکاة system of islam has the potential to address the economic issues of پاکستان یہاں فل شٹاپ نہیں لگا رہے لیکن دماغ میں لگا لیں کہ یہ میرا کیا ہے thesis ہے لیکن صرف مسلمان ہونے سے زکاة پر ایمان لینے سے inequality ختم نہیں ہوگی اس کے لئے کیا چاہیے اس کے لئے چاہیے evidence چاہیے کہ زکاة کے اندر ایسا کیا ہے تو آپ بتائیں گے کہ زکاة جو ہے وہ redistribution of کیا کرتی ہے wealth کرتی ہے جب redistribution of wealth ہوتی ہے تو rich class سے پیسہ lower class کی طرف کیا کرتے circulate ہوتا ہے جب پیسہ circulate ہوتا ہے تو معاشرے میں کیا آتے ایک balance آتے ایک equilibrium آتے اور جب equilibrium آتے تو استحصال کیا ہوتے کم ہوتے ایک equilibrium آنے سے exploitation کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی گیپ بیٹوین رچ اور پور کیا ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے اور اس سے معاشرے میں ایک مساوات اور ایک برابری کی فضاء ہے وہ بنتی ہے اور تمام لوگوں کو ایک ویلیٹی اف اپرچونیٹی کا کیا ملتا ہے موقع ملتا ہے تو یہ آپ نے کیا کی ہے یہ آپ نے ریزننگ کی ہے یہ آپ نے اور اب اس کو آپ ایک دیں گے آپ مصر کی مثال دیں مدینہ کی مثال دیں فلان جگہ کی مثال دیں فلان جگہ پر ایسا ہوا زکاة کا پیسہ کیا ہوا سرکولیٹ ہوا اس سے یہ ہوا اس سے پھر یہ ہوا اور یہ یہ چیز ایسے ہو گئی میں نے کل کہ میں آپ کو ڈیوائس دوں گا جب بھی آپ آرگیومنٹیٹیو بات کرتے ہو تو آرگیومنٹیٹیو جو کنکلوجن ہوتا ہے اس سے پہلے کچھ ٹرانزیٹیو ورڈ لگانے پڑتے ہیں فار ایسیمپل ہنس ایٹ کین بی سیڈ برامد ہو رہے تو ہنس ایٹ سیسٹم آف سکات کن ٹرانس فارم دا اکنومک واؤز آف پاکستان ملی بات سمجھ رہی یقین کیجئے آپ کتابیں پھر پڑا کریں گے صرف نالج لینے کیلئے جواب آپ کیا کیا کریں گے خود فریم کیا کریں کیونکہ آپ کو خود سے کیا وہ کرنا آتا ہے ایک اس کو فریم کرنا آتا ہے پیٹر نہیں بڑا سیدھا سیدھا پریمسی ڈیویلپ کرو اس کے سپورٹنگ میٹیریل لاؤ اس کا ایویڈنس نکالو ایگزیمپل بناو الیسٹریشن دو دیٹا دو جو بھی ایویلیبل ہے وہ دو اس کو کنگلونڈ کرو ایسے کا بیلڈنگ بلوک کیا ہے وہ بچے ہمارے جو نئے ہیں میں ان کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں سمجھ رہی نا بات کی ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں ٹکنیک سے کہ آپ اور رٹا بھی نہیں ہے آپ خود سے گھر بیٹ کہ کیا کر سکتے ہو پیرا گرافی کر سکتے ہو اس کو لوجیکل کنیکٹ کر سکتے ہو کل کی کلاس میں اگر آپ پورا پورا پیرا گراف نہیں چھے چھے لائنے تین تین لائنے آٹھ ہٹ لائنے خود سے ایک کیا بنائی ایک پرامیس یعنی ایک ٹاپک لیجی اور اس کے اوپر چھے لائنے چار لائنے لکھی ہے جن کی ٹون کیا ہو آرگیومنٹیٹیف ٹھیک ہے پانچ لکھ کے لے آئیں دو دفعہ لکھ کے لے آئیں چھے کر کے لے آئیں دس کر کے لے آئیں مقصد کیا ہے کہ جو آج سیکھا وہ کل بھول نہ جائے اس کی کیا ہو جائے پریکٹس ہو جائے ٹھیک ہے تو امانداری سے اس کو آپ کل کر کے لائیں آئی گیرنٹی یوں کہ آپ کل بہتر فیل کر رہے ہوں گے آپ کو کم از کم نفسیاتی طور پر یہ لگے گا کہ آرگیومنٹیٹیف رائٹنگ اگر میں اور آٹھ دس دن کیا کرتا رہوں اس کو محنت کرتا رہوں تو پندرہ کو دن بعد میں کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ٹوٹی پھوٹی میں پھر بھی پرفیکشن کی بات نہیں کر رہا اور آج کے بعد ایک اور بھی پرامیس کر لیجیے کہ جب بھی آپ نیوز پیپر پڑھیں گے تو آپ اس میں سے دیکھیں گے کہ وہ اگر آرگیومنٹیٹیف وہ ہے تو آپ اس میں سے ایڈنٹیفائی کرتے رہیں گے کہ تیسیز کیا ہے پرامیس کیا ہے سپورٹنگ میٹریل کیا ہے کیا ہے کیسی نویت ہے کیس تیڈی ہے کوئی ڈیٹا ہے نمبرز ہے کوئی کوئی حدیث ہے کوئی آیت ہے یہ تمام ٹائپس ہوتی ہیں کس کی ایویڈنس کی ابھی تو آپ رہا ہوں کہ یار اگر میں آپ کی جگہ سٹوڈنٹ ہوتا نا تو مجھے ٹیچر نہ بھی کہتا نا ٹھیک ہے اور مجھے یہ باتیں صحیح لگی ہوتی ہیں تو میں ٹیچر کے کہے بغیر گھر جا کے کیا کرتا آٹھ دس چیزوں کی چھوٹی چھوٹی پریکٹس کر لیتا کیونکہ اس میں میرا ہی کیا ہوتا فائدہ ہوتا تو میں اس سنس میں کہ ضرور لکھ لائیں باقی چیکنگ کرنا لکھنا وہ تو ایک لمبی کہانی ہے نا وہ تو پھر ہوتی رہے گی کل کا ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ بڑا سیدھا سیدھا ہے کل ہم نے آتے ہی رائٹنگ اور کوشش کریں گے دو کل تین لازمی دو کر لیں یا تین کر لیں دو تو کل لازمی کر لیں کیونکہ زیادہ لمبا جو کام ہے وہ کس کا ہے آرگیومنٹیشن کلیر ہو کی باہ جی چلیں جی سو مچ اور کال انشاءاللہ سیم ٹائم پہ سیون سھرٹی پہ ہم ملیں گے تین 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 تین